یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کھیتوں کے بیچ میں یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کھیتوں کی بلکل قریب سے کیسے اس کو پتہ آتا ہے پھول آتا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھئے اس کے پتے دیکھئے کس طرح سے اس کے پتے چھوٹے چھوٹے پتے دکھائے دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کس طرح سے سرسو کا پھول لگتا ہے سرسو پہ پھول آ جاتا ہے یہ حالکہ کھیت the field is very big here we are watching just some flowers very nearby یہاں ہم بہت ہی نردیق سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کھیت سرسو کے پتے کیسے ہوتے ہیں سرسو کس طرح سے مستارد how it is grown how it is developed and how it is it provides mustard seeds to us which oil we use in our homes how how they are dancing you may watch the air is blowing hawa chal rahi hai اس لیے یہ سارے پھول پودے ہل رہے ہیں the air is blowing اس سائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں hawa chal rahi ہے دیکھیں کیسے یہ they are dancing just like dancing they are dancing یہ جیسے گویا ناچ رہے ہوں یہ دیکھیں اس سائیڈ میں زیادہ ہے اس سائیڈ میں دیکھتے ہیں ہم کتنا dance ہو رہا ہے ان کا یہ دیکھیں دور تک hawa chal رہی ہے تو یہ dance سے کر رہا ہے they are dancing دیکھیں ان کے پتے چھوٹے چھوٹے پتے کیسے آتے ہیں اور پھر ان پہ چھوٹی چھوٹی مکھیہ آتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیز آتی ہیں اگر ہم یہاں شہد کا کام کریں تو ان سے بڑا اچھا شہد ملتا ہے یہ بہت اچھا شہد دیتے ہیں پر یہاں ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی لیکن یہ لوگ چاندتے نہیں ہیں کہ کیسے how they can produce their things more and more تو یہاں پر دیکھیں the air is blowing fast hence they are dancing ہوا چل رہی ہے سلے یہ ناچ رہے ہیں گویا یہ ناچ رہے ہیں یہ ابھی بیج نہیں پڑا ہے اس میں لیکن کہیں کہیں بیج سبھی نظر آتا ہے اور یہی پھر بیج بڑھتا چلا جاتا ہے نیچے جو ہے یہ دانیں پڑھنے لگتے ہیں یہ اس میں دانیں پڑھیں گے یہ جو ہے یہ سب دانیں ہلکہ ہلکہ بننے لگیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دانیں بننا سب دانیں پڑھنے لگتے ہیں اس کے اندر سیڈز بن رہے ہیں اب یہ کئی مہین تک چلتے رہیں گے اور نیا پھول آتا ہے اس جگہ نیا پھول آئے گا اور اس میں بیج بن جائے گا اور اس طرح سے موت کریں گے بیگتوں ہاتھ یہ کیا جو ہے اس نے أي پہنے لگتے ہیں یہاں بھی سیٹس بن چکے ہیں یہ بن چکے ہیں یہ سب سیٹس اور یہ نیا پھول نکلتا جاتا ہے اور نیا سیٹس بنتے جاتے ہیں چھوٹا پودا ہے لیکن جو بڑے پودے ہیں ان میں سیٹس بن گئے ہیں یہ سیٹس ہے وہ میڈ اپ اور نیچے کیا ہے نیچے یہ پتے کھلتے ہیں ان کے پتے وہ کھائے جاتا ہے یہ پتے اگر ہم لے لے تو انہیں ہم کھا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں یہ نہیں کھاس کھایا جاتا ہے ہمیں شرکتے ہیں ڈیولپ ڈھیئر فلی سیٹس دیکھیں یہ قدرس کا کرشمہ ہے کہ کیسے یہ پھول آگے برسا جاتا ہے اور نیا پھول بنتا ہے اور نئی اس میں بیج آتے ہیں یہ دیکھیں کیسے بیج بنتے ہیں میں جہاں کھڑا ہوں اس کے چاروں طرف بیج ہی بیج ہیں اور اگر میں اوپر سے دیکھتا ہوں تو یہ کھیت کتنا جیسی ہے کہ یہ چیزوں تو بھیج ہے اور ہر میں بھیج یہ کھڑا ہے اور پھول ہی پھول ہے دیکھیں 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 اوپ رکھوں و در دیکھیں ہم ، ہم تھپڑا سا پھول ہٹ جاتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیسے نیا پھول بنتا ہے یہ ادھر دیکھئے ادھر تھوڑا کم ہے یہ دیکھئے اس پر کتنا پھول آ رہے ہیں بیج آ رہے ہیں یہ دیکھئے بیجی 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 بیجی